مسلمان ہونے کے لیے مومن بننے کے لیے خصوصاً جن کا دعویٰ ایمانی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَمَنَّا قَالَتِ الْعَرَابُ عَمَنَّا کچھ لوگ ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں اپنی اوپر عنوانی مومن تاری کر لیا ان کے لیے ضروری ہے یہ نقطہ جو دعویٰ ایمان بھی رکھتے ہیں مومن ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں کہ انسان مومن کے زمرے میں کب شامل ہوتا ہے مومن کب ہوتا ہے مومن وہ نہیں ہوتا جو بدھ قدے میں دو سجدے کر آئے مومن وہ نہیں ہوتا جو سنم قدے میں دو روزے رکھا ہے مومن وہ نہیں ہوتا جو غیر دینی غیر قرآنی معاشرت کے اندر چند انفرادی دینی عمال انجام دے لے مومن اس وقت ہوتا ہے جب اس کی زندگی کا طرز جب اس کی زندگی کا انداز جب اس کی زندگی کا ڈھنگ جب اس کا طرز معاشرت دینی ہو جائے جب اس کی زندگی کے اصول دینی ہو جائے اس کی زندگی کی بنیاد دینی ہو جائے اس پلات کے اوپر بنی ہوئی امارت اس کے حیات کی اس کے عامال کی اس کے عاداب الرسوم کی اس کے رینسینڈ کی اس کے بولچال کی اس کے میعارات کی اس کے اقدار و ویلیوز کی جب تک شناخ دینی نہیں ہو جاتی وہ مومن کے زمرے میں نہیں ہوتا مومن ہونا صرف زبان سے تو نہیں ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل اگر زبان سے لا الہ کہہ دے تو کیا حاصل زبان سے محمد رسول اللہ کہہ دے تو کیا حاصل و زبان سے علی و علی اللہ کہہ دے تو کیا حاصل یہ مصرہ تکمیل ہوتا ہے شعر پورا بنتا ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل زبان سے لا الہ سے انسان مواحد نہیں بن جاتا و زبان سے محمد رسول اللہ سے انسان مسلمان نہیں بن جاتا و زبان سے فقط قید علی و علی اللہ انسان مومن نہیں بن جاتا دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں دل و نگاہ بھی مسلمان ہو لبوں کے ساتھ ساتھ زبان کے ساتھ ساتھ دل و نگاہ بھی مسلمان ہو پوری زندگی مسلمان ہو ایک طرز اسلامی نمونہ شاہد یا گواہ یا مثال آرز کروں ہماری معاشرت کے اندر دین کی جگہ کیسی ہے متعدد مثالیں دیں ایک مثال یہی ہے کہ جیسے ہم آٹا خریدتے ہیں گندم کا اس کے اندر چھٹکی بھر نمک ڈال دیتے ہیں نمکین بنانے کے لئے نمک کی مقدار ایک چھٹکی سے زیادہ نہیں ہوتی ہماری اسلامی زندگیوں کی مثال بھی یہی ہے ہمارا آٹا اسلامی نہیں ہے نمک اسلامی ہے اس کے اندر آٹا کلچرل سے لیا آٹا قومیت کا ہے آٹا وطنیت کا ہے آٹا آباز سے لیا نمک انبیاء سے لے لیا جو اصل میٹی رہے لے جسے آپ کا کھانا تیار ہو رہا ہے وہ دین نہیں ہے اس کے اندر چھٹکی دین کی ڈال دی نمکین کر لیا اور خوش ہیں کہ مسلمان ہو گئے اور جس طرح نمک کے بارے میں احتیاط کرتے ہیں کہ زیادہ نہ ہو جائے کہ شور نہ ہو جائے اس لیے بات اتنے محتاط ہیں کہ دس دنوں سے زیادہ نہ کہیں دین ہو جائے سال میں دین صرف دس دن ہو دس دن سے زیادہ نہ ہونے جائے چونکہ تین سو پیٹھ سٹھ دنوں میں دس دن کافی ہیں تین سو پچھ پن دن کہوں گے عمر ساری تو کٹی کوئے بطا میں مومن تین سو پیٹھ سٹھ دن کوئے بطا میں رہے دس دن کوئے دوست میں آگئے اور گیرمے دن ودا کا مرسیہ پڑھ کے چلے گئے یہ کہہ کر کہ آج سے ہم جا رہی ہیں اگلے سال زندہ رہے تو پھر آئی ہیں تین سو پیٹھ سٹھ دن آپ ہمیں یہاں نہیں دیکھے اور بعض کو تو ویسے بلیڈ پریشر ہے ان کو ویسے طبیب کہتا ہے نمک چھوڑ دو ٹھیک ہو جاؤ گئے انہوں نے پریشر ہوتا ہے نا دین کا پریشر ہوتا ہے جس طرح نمک کھانے سے پریشر ہوتا ہے بلیڈ کے اندر زندگی میں دین کے ہنے سے پریشر آتا ہے اور پریشر برداشت نہیں کر سکتے ان کو حکیموں نے کہا ہوا ہے کہ دین چھوڑو گے ٹھیک ہو جاؤ گئے دین چھوڑ دیا کہتے ہیں ٹھیک ہو گئے جب سے دین چھوڑا ہے ٹھیک ہے نارمل اب پریشر نہیں محسوس کرتے ہیں پریشر کس کا ہے پریشر اگر دین میں آگئے شیعہ ہو گئے تو دشمن بھی ہوں گے تمہارے پریشر بھی ہے حکومتیں پریشر ڈالیں گی ظالمین پریشر ڈالیں گے دشمن پریشر ڈالیں گے اور اتنا پریشر ہم برداشت نہیں کر سکتے اس پریشر سے کیسے باہر آئے ہیں دین چھوڑ دو آپ دین چھوڑ دو پریشر نارمل ہو جائے گا کہتے ہیں جب سے دین چھوڑا ہے نارمل ہے سب کے ساتھ تعلقات ہیں ایک مثال اور عرض کرو کہ ہماری دینی زندگی کی مثال جو ہم نے گھروں میں بنا رکھی ہے دین ہماری معاشرت کی بنیاد نہیں ہے ہمارا انفرادی فیل ہے اسی کا نام سیکلرزم ہے سیکلرزم اسی چیز کو کہتے ہیں اسی مکتب اسی طرز زندگی کا نام سیکلرزم ہے یعنی مقدسات کو نام مقدسات سے الگ کر دیں ساری زندگی غیر مقدس اصولوں پر ہے اس کے اندر چاند انفرادی مقدس فیل انجام کو لیکن ان کو الگ رکھنا خیال رکھنا مکس نہ ہو جائیں کوشش کرتے ہیں نا کہ ہم دین پر بھی عمل کریں زندگی بھی گزاریں لیکن یہ پوری کوشش کرنی ہے کہ مکس نہ ہونے دیں زندگی کے اندر نہ آنے دیں دین کو دین کو زندگی میں زندگی کو دین کی طرف نہ آنے دیں بلکل الگ تھلگ رکھتے ہیں یہ مسیحی طرز تدیون ہے مسیحی طرز تدیون کہ آپ دین پر بشاک عمل کرو شوق پورا کرو ویکینڈ پر جا کر کچھ دینی کام کر لیا کرو تاکہ وہ ہفتے بھار کی کلچرل تھکاوٹ سوشل تھکاوٹ قومیت کی تھکاوٹ لسانیت کی تھکاوٹ حضبی تھکاوٹ طبقاتی تھکاوٹ وہ اتارنے کے لیے ایک دن چرت چلے جایا کرو آپ مقدس کو علاق کرو جب نامقدسات پریشان کریں تھک جاؤ آساب تھک جائیں تمہارے جا کر ایک دن مقدس عمل انجام دو تاکہ نامقدسات نے جو تھکاوٹ آپ کے اندر اجات کیا وہ دور ہو جائے دکان پہ بیٹھ بیٹھ کے تھک گئے ہو فیکٹری میں بیٹھ بیٹھ کے تھک گئے ہو آفیس میں بیٹھ بیٹھ کے تھک گئے ہو منت مزدوری کر کے تھک گئے ہو پڑھتے پڑھتے تھک گئے ہو پڑھاتے پڑھاتے تھک گئے ہو ایک دن چرت چلے جاؤ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے گردن جکھا کے ہاتھ باندھ کے پیانوں پہ ورد سن کے کوشش کرو ذہن کو ریلیکس کرنی کی ویکنڈ میں ریلیکس ہو جاؤ گے پھر اگلے دن آ کر پھر نیسرے سے وہی زندگی شروع کر دینا یہ مسیحیت کا طرز زندگی ہے جو مسلمانوں نے اپنا لیا ہے دین دنیا کی تھکاوٹوں سے نجات پانے کے لیے دین کس لیے ہے ریلیکسیشن کے لیے ریلیکس کے لیے شام کو مسجد میں آجو جمعہ پڑھ لو دس دن ازاداری کر لو تھکاوٹ اتر جاتی ہے انسان کی ساتھ ہو جاتا ہے انسان مومن مسیحی مومن عیسائیوں کا مومن اگر صرف اتوار کو چارچ جائے تو مومن ہوتا ہے اگر سمار کو بھی چارچ میں رہا دین سے خارج ہو جائے گا ہم نے اس کے نمونہ اپنایا ہوا ہے گھروں کے اندر بعض مومنین نے اپنے گھروں کے اندر اپنے کمرے الاغ بنائے ہوئے ہیں دین کے کمرے الاغ بنائے ہوئے ہیں ویسے تو محلے کے اندر مسجد بنائی ہوتی ہے امام بارگاہ بنائی ہوتی ہے دین سارا اس کے اندر رہتا ہے وہ بھی نہ سارا دین وہ عبادی دین ایک ازا خانہ بنا کے ازاداری اس کے اندر مسجد بنا کر عبادت اس کے اندر دونوں کو بند کر دیا ازا کو کہا آپ نے یہاں سے باہر نہیں آنا نماز کو کہا آپ نے بھی یہاں سے باہر نہیں آنا باہر ہمارا علاقہ ہے یہ آپ کا علاقہ ہم یہاں جوتے اتار کے آئیں یہ باہر نامقدس ہے گلی آپ باہر نہیں آنا نہ جوتے پہنی ہے نہ جوتے اتار کے آنا گلی نا پاک ہے مسجد پاک ہے دین بھی پاک ہے پاک چیز کو پاک جگہ پہ ہونی چاہیے گلی نا پاک ہے دکان نا پاک ہے گھر نا پاک ہے کچھ نہیں گھر کے اندر بھی یہی سماں بنایا ہے گھر کے اندر ایک کمرہ دین کا کمرہ بناتے ہیں اس کے اندر مسلح بچھا دیتے ہیں شبیعیں رکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارا اسلام کا کمرہ ہے یہ دین کا کمرہ ہے اسلام کو کمرے کے اندر ڈال کے اس کو اندر بند کر کے پھر بچے کو بھی منع کرتے ہیں کہ اندر نہیں جانا یہ دین کا کمرہ ہے اور دین کو بھی کہا کہ آپ بھی خیار رکھنا ہمارے کمرے میں آپ نہیں آنا ہم آپ کے کمرے میں نہیں آتے آپ ہمارے کمرے میں نہیں آنا عزیزان دین اس لیے نہیں آیا کہ اپنے گھر کے اندر ایک کمرہ بنا کے اسلام اس میں بند کر دو مسلح اس میں بچھا لو آپ کا بیڈروم بھی اسلامی ہونا چاہیے آپ کا کچن بھی اسلامی ہونا چاہیے آپ کا ڈرائنگ روم بھی اسلامی ہونا چاہیے آپ کا ڈرائنگ روم بھی اسلامی ہونا چاہیے پورے گھر کے لیے دین آیا ہے پورے گھر کے کمرے کے لیے دین آیا ہے پورے گھر کے اندر دین ہونا چاہیے لیکن کہتے ہیں نہیں ادھر تو ہم نے ڈش لگایا ہوئے ڈش کی اوپر تین سو چینل چلتے ہیں اب وہاں پر تو ہم اسلام کی شبی نہیں رکھ سکتے بے حرمتی ہوتی ہے وہاں ہم بیڈروم کے اندر ڈش چینل چال رہا ہے ڈرائنگ روم کے اندر ڈش چینل چال رہا ہے لیکن اس کمری کے اندر سجدگاہ پڑی ہوئی ہے چونکہ اگر سجدگاہ ڈرائنگ روم میں لے ہے تو بے حرمتی ہو جائے گی سجدگاہ کی اس طرح سے ہم نے دین کو اپنی زندگیوں سے دور کیا ہوا ہے ساتھ ساتھ رکھا ہوا ہے یعنی اجتماعی زندگی میں اسے ہٹ کر انفرادی طور پر وقت نکال کر دین کو پریکٹس کر لیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں دیندار اور مومن ہم سے بڑا دیندار کون ہے پانچ واقعی نماز پڑھتا ہوں محرم ازاداری کرتا ہوں مجھ سے بڑا دیندار کون ہے دین فقط انفرادی چند آمال نہیں ہے دین پوری زندگی کے لیے ہے مکمل زندگی کے لیے زابطہ حیات ہے منشور حیات ہے دین موسیقی